چپکے چپکے اپیسوڈ 24 پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ میشا حادی سے کال پر بات کر رہی ہے دونوں ہی بہت زیادہ پریشان ہے کہ آخر کیا کیا جائے ان دنوں کی شادی کیسے ہو فیضی جو کہ حادی کا اتنا اچھا دوست تھا بیسٹ بڑیز تھے دونوں اور جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ میری بہن کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے تو فیضی نے تو آنکھیں ہی آسمان پر رکھنی جب کسی اور کی بہن سے اس کا رشتہ دے ہو رہا تھا تب فیضی نے کچھ نہیں کہا کہ یہ تو کام بھی نہیں کرتا یہ تو اپنی زندگی کو لے کر سریع سی نہیں ہے اور جب اپنی بہن کے ساتھ تشتہ پکا ہونے کی بات ہوئی تو پھر اپنی گہرت جا گئی اس کی اور کہتا ہے کہ یہ تو اپنی زندگی کے معاملے میں سریع سی نہیں ہے تو یہ تمہاری زندگی کو کس طرح سے سمارے گا میشا کو بھی یہ بات بہت زیادہ بری لگتی ہے میشا اب کال کرتی ہے حادی کی طرف اور حادی میشا سے کہتا ہے کہ تم ہی کچھ نہیں کر رہی جس پر میشا حیرانگی اور پریشانگی میں حادی کو کہتی ہے کہ میں کیا کروں آپ کے ساتھ جو آپ کو میری محبت پر یقین آ جائے جس پر حادی کہتا ہے کہ بس میشی اب میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم چھپ کر کریں گے نکاح اور وہیں پر پیچھے کھڑی حادی کی دادی سن رہی ہوتی ہے اور وہاں پر یہ بھی سن لیتی ہے کہ یہ سب کچھ حادی کی دادی نے سن لیا ہے میشا کو پتہ چل جائے گا لیکن میشا کو اس بات کی خبر نہیں کہ پیچھے اس کی بھی دادی کھڑی ہو کر یہ سب کچھ سن رہی ہے ہادی کی دادی کہتی ہے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے جس پر ہادی کہتا ہے محبت اور میشا کی دادی اپنا سر پکڑتے ہوئے حال ہوئے میرے گھردے پیچھے بہ گئی یہ کہہ کر زمین پر گر جاتی ہے اور پیچھے کھڑی میشا کی دادی جو میشا کی باتیں سن رہی ہوتی ہے وہ بھی دیوار کے ساتھ جٹکے سے لگ کر گر جاتی ہے اور دونوں ہی بےوش ہو جاتی ہیں جلدی سے مرچی آتی ہے اور وہ مینوں کے پاس آئے گی اور مینوں سے کہے گی کہ دادی بےوش ہو گئی ہے اور ان کو ہادی بھائی ہسپیٹل لے کر جا رہے ہیں مینوں جلدی سے اٹھتی ہے اور دوسری طرف فازی کی طرف بھی کال آتی ہے اور فازی کو بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کی دادی بھی ہسپیٹل میں ہے فازی جلدی سے اپنی فائل بند کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کس ہسپیٹل میں ہے وہ اور میں آ رہا ہوں دوسری طرف ہسپیٹل کا سین دکھایا جاتا ہے تو وہاں پر اب ہادی اور سادی دونوں بیٹھے ہوتے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی داد کو ہوش ہے اور دوسری طرف ان دونوں کی دادیاں ہسپیٹل میں پڑی ہیں اور ان کا بی پی چیک کیا جا رہا ہے پھر دکھایا جاتا ہے کہ میشہ سر پر ڈوبٹہ کر کے بہت دعا مانگ رہی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ بس اس بات بچا لے پھر نہیں کروں گی میں اس محبت میں پنگا دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ مینو جو کہ اپنے بی بے کی طرف ہے اور وہیں پر فیضی آئے گا اور اسے کہے گا کہ چلو تو میرے ساتھ جس پر مینو انکار کر کے کہتی ہے کہ بس بی بے آنے والنگ ہیں اور پھر میں آتی ہوں جس پر فیضی غصے میں آ کر کہتا ہے کہ تم ایسا کرو تم یہی پر رہو ہاں بلکہ ہنیمون پر بھی چلی جانا اپنی بی بے کے ساتھ ہی اور غصے میں یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے ویورز آپ کے کیا فیضی اب میشہ کی اور حادی کی شادی کے لیے مان جائے گا کیا اس کو مان جانا چاہیے یا پھر انکار ہی کرنا چاہیے کمٹ سیکشن میں ضرور بیٹا ہے مزی ڈراماز پرمو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو